بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم آپ کو ہر لمحے پانی ملتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہیں امریکہ سے عدویات مگواتے ہیں دیکھیں آپ کی آنکھ کا تارہ ہو آپ کا دل کا نور ہو آنکھوں کا سب کچھ ہو آپ کی زندگی ہو بیٹا اور آپ کے ہاتھ سے وہ جا رہا ہو تو ماں اور باپ کو کیا نہیں کریں گے ہر ایفرٹ کی اس وقت اس کی دونوں بہنیں دروازے سے لگی کھڑی رو رہی تھیں اور اپنے بھائی کو دیکھتی تھی پھر میں حمد کر کے اٹھا اور اس بچے کے قریب گیا جاکہ اس کی میں نے اس گال پہ ہاتھ رکھا چونکہ یہ جو گال تھی اس پہ وینز کینسر کی اتنی نمائع ہو چکی تھی کہ وہ نظر آتی تھی اور میں نے خوف کے مارے اس پہ ہاتھ نہیں رکھا جب ادھر میں نے ہاتھ رکھا تو میں نے اس سے کہا حیثم کیسے ہو اس بچے نے وہ آنکھ کھولی اور کہا بھائیہ جی مجھے بھائیہ جی کہتے تھے چونکہ میں بچوں کے لیے بہت لکھتا تھا اور پھول کا ایڈیٹر رہا تھا تو سب بچے جو کہانیاں پڑھتے تھے ویڈ ٹائم سٹوری پڑھتے تھے پھول کے اداریہ پڑھتے تھے مجھے وہ بھائیہ جی کہتے تھے اس نے کہا بھائیہ جی بہت درد ہے میری پوری کمر چھالوں سے بھری ہوئی ہے میرے اببو نے احسان سامنے نیچے پنکھے لگائے ہوئے ہیں جو مجھے ہوا دیتے ہیں جب وہ جو بات کر رہا تھا تو اس کی جو آنکھ کھولی مجھے ایسے لگا جیسے اس کے اندر بھی نور اب تھوڑا رہ گیا ہو بے نور ہونے والی ہو اللہ جی نے کیا لمحہ تھا میں نے اس بچے سے بے ساختہ کہا کہ حیثم جب اللہ جی سے ملو گے تو ان سے کیا کہو گے تب حیثم نے میری طرف دیکھا ایک آنکھ سے اور کہا سر ان سے میں کہوں گا کہ میں پچھلے ڈیٹھ سال سے اٹھ کے بھاگ نہیں پایا میں جنت کے باغوں میں بھاگنا چاہتا ہوں پھر اس نے کہا میں اپنے بازو کو ہلا نہیں سکتا میں اللہ سے کہوں گا سر میں دونوں بازو کو ہلانا چاہتا ہوں میں نے اتے دنوں سے چڑیا نہیں دیکھی اس کی آواز بھی نہیں سنی میں جنت کے پرندوں کی بولیاں سننا چاہتا ہوں میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں جیسے جیسے اس کے چھٹ چھٹے خواب تھے چھٹ چھٹی ڈسکرپشن تھی وہ بتا رہا تھا اور شاید اس لمحے اس کو بھی یقین تھا کہ اپنے اللہ جی کو کچھ حرصے کے بعد وہ ملنے والا ہے پر جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا وہ باتیں کسی بارش کی طرح مجھ پہ برس رہی تھیں اور میں بیبسی سے بھیگ رہا تھا اور میں نے اس سے کہا ہے سم جب اللہ جی سے ملو تو میرا بھی سلام کہنا یہ بات کہہ کہ اس کے بعد میں وہاں رک نہیں پایا میں وہاں سے باہر نکلا احسان صاحب ان کے بچے ان کی اہلیہ اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے باقی بچوں کو سلامت رکھے اور ان کی زندگی میں کبھی ایسا غم اور دکھ اور درد سے کبھی ان کو ہمتار نہ کرے وہ مجھے گاری تک چھوڑنے آئے وہ چلے گئے پر میں وہیں رہا میں اپنے سر کو سٹیڈنگ پر رکھ کے دھاڑے مار مار کے رویا مجھ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس لمحے میرے رب نے مجھے وہاں کیوں بلایا تھا اس لمحے میرے رب نے مجھ کو وہاں بلا کے اس مرتے بچے سے کیوں ملوایا تھا وہ بچہ جو اگلے چند روز کے بعد ہی اللہ کے پاس چلا گیا شاید اس لئے میرے رب نے مجھے بلایا تھا یہ بتانے کے لئے یہ دکھانے کے لئے کا اخترباس زندگی میں ایک ایک عزو کتنا لازم ہے یہ جو آنکھیں ہیں یہ جو سر ہے یہ جو ہاتھ ہے یہ جو کمر ہے یہ جو پاؤں ہے یہ جو انگلیاں ہیں جو اپنی مرضی سے ہلاتے ہو اور چلتے ہو اور بولتے ہو وہ بچہ تو اپنی مرضی سے آنکھ بھی نہیں کھول سکتا وہ بچہ تو اپنی مرضی سے بازو بھی نہیں ہلا سکتا اور سب سے بہترین سکول میں پڑھنے والا بچہ وہ سر پہ کلے والا جو بڑی پگ ہوتی وہ پہن کے گھوڑے پہ پیٹھنے والا بچہ لوگ اپنے بچوں کو ایچسن کالج میں داخلے کو ڈریم کرتے ہیں وہ بچہ وہاں پڑھتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ اور وہ بچہ چھوٹا بھائی ہونے کے باوث اپنے بڑے کو حوصلہ دیا کرتا تھا اس لمحے وہ بیبس بچہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش سہ کے واپس جانے والا تھا جسے میرے رب نے میری ملاقات کروائی اور ایسے بڑوں سے ہماری ملاقات ہو تو سچی بات ہے اس میں صرف ہمدردی کرنے کا جذبہ یا ہمدردی کا وہ احساس غالب نہیں ہوتا رب آپ کو کچھ اور دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کچھ آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں نے زندگی دی ہے یہ اس سے بڑی نعمت تمہارے پاس کوئی اور ہے تو بتاؤ اور یہ تم سے چھن گئی تو کیا کروگے اس لیے وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان پانچ سوالوں کے جواب دیے بینا قبر میں چھٹ نہیں سکے گا اس میں جو سوال اہم تنی سوال ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی ہے تمہیں جو زندگی دی تھی اس کا کیا کیا تمہیں جو صحت دی تھی وہ کہاں استعمال کی تمہیں جو صلاحیت دی تھی اس کا کیا کیا تمہیں جو خوبصورتی اور صلاحیتیں دی تھی ان کو کہاں پہ خرچ کیا خواہدین حضرات میرا رب آپ کو سلامت رکھے ایسے درد سے اور ایسے دکھ سے بچائے رکھے اور آپ پہ ہمیشہ مہربان رہے تاکہ آپ کو کسی انجانے بچے کو یہ نہ کہنا پڑے کہ اللہ جی کو میرا سلام کہنا اسلام تو پہنچ جائے گا پر آپ تڑپ کے رہ جاؤ گے اور آپ اس لمحے آپ کا حال بالکل بے حال ہو جائے گا آپ سب لوگ سلامت رہیے اخترابات کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ